بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈینر ٹائم یہاں پھر آپ اسے استعمال کریں ایوننگ سنیک میں چکن کرسپی فرائی ونگز پھرانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے چکن ونگز ہے میرے پاس ایک گلو اور یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہوں گے اور یہاں میں ایسے کٹلوں کی درمیان سے تین پیسز میں اور یہاں پہ میرے پاس ایک کٹنگ بوڈ ہے اور یہ دیکھیں جساں سے ونگز رکھیں گے اور اس کا جو جوائنٹ ہے اس کا جو جور ہے یہاں سے اس طرح سے کٹیں گے سے اور پھر اسے اس طرح سے پکریں گے اور تھوڑا سا موف کریں گے یوں کر کے اور اس کی یہ دیکھیں ہڈی باہر نکل آئے گی اور اسے اس طرح سے ہم ایزیلی کٹ لیں گے اور جو ہمارا ونگز ہے وہ الائدہ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی بہت آسانی سے ٹھیک ہو گیا اسے ایک سائٹ پر کر دیں گے اور اب اس کا جو دوسرا پارٹ ہے ہم اس جگہ سے کٹیں گے اور اسے بھی ہم اس طرح سے چھوڑی سے کٹ لیں گے اور یہاں سے اس طرح سے پکر کے یہ دیکھیں اور اسے بھی اس طرح سے کریں گے اور اس کی جو ہڈی ہے وہ باہر نکل آئے گی اور درمیان سے اسے کٹ لیں گے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہڈی ایک سائٹ پر ہونی چاہیے اور جہاں میٹ ہے اس جگہ سے ہم کٹ کر لیں گے اور ایزیل یہ دیکھیں یہ تین پیسیز میں ہو چکے ہیں مارے ونگز اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں بہت آسان اسے میں نے آپ کو طریقہ اپتایا ہے کیا ہم ونگز کو کیسے کٹ کر سکتے ہیں تھری پیسیز میں اسی طرح ہم اپنے سارے ونگز کو کٹ لیں گے اور انہیں تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں جہاں پہ میں نے سارے ونگز کو جو ہے وہ کٹ لیا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو کٹایا تھا اور اب انہیں کریں گے ایک سائٹ پہ خوش مسالہ جات میں ہمیں جو چیزیں چاہیے حلدی ہے میرے پاس ایک چوتھائی چاہیے کا چمچ لال میچ کا پاؤڈر ہمیں چاہیے آدھا چاہیے کا چمچ پیسہ گرہ مسالہ اس میں جائے گا آدھا چاہیے کا چمچ زیرے اور سوکھے دنیا کا پاؤڈر آدھا چاہیے کا چمچ چلی فلیکس آدھا چاہیے کا چمچ لیسن اور ادھا کا پیسٹ ایک چاہیے کا چمچ اور نمک اس میں جائے گا ایک چاہیے کا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابقی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں وان کے جی چکر میں اس کی کوانٹیٹی پرفیکٹ ہے مسٹر پیسٹ جس میں جائے گا ایک چاہی کا چمچ سفیت میری چیس میں جائے گی آدھا چاہی کا چمچ چلی ساوس ایک کھانے کا چمچ سرکہ ایک چاہی کا چمچ سویا ساوس ایک کھانے کا چمچ اور اب ان سب چیزوں کو لگائیں گے چکن پر سب سے پہلے جائے گا لسے نجب اور سارے خوشمسالہ جات یہ گئی جس پہ سارے خوشمسالہ جات اور اگر آپ زیادہ سپائسز لینا پسند کرتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کور ایٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی سویا سوس میں نے ایٹ کیا سرکہ جائے گا اس میں اور اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں تو آپ لیمن کا جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے ایٹ کریں گے چلی ساوس کو اگر آپ زیادہ تیخہ کھانا پسند کرتے ہیں تو چلی ساس کی مقتال بھرحالیں سفید میرچ اس میں جائے گی آدھا چائے کا چمچ اور ساتھ ہی اس میں ایٹ کریں گے مسترڈ پیسٹ ایک چائے کا چمچ اور سب چیزوں کو چیتے سے مکس کر لیں گے یہ لیں جی یہاں پہ سب چیزیں چیتے سے مکس ہو چکی ہیں اب اسے کور کریں گے اور کور کرنے کے بعد اسے میری نیٹ کریں گے فریچ میں رکھ کر آدھے گھنٹے کے لیے اور آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں آدھے گھنٹے تک میں نے چکن ویس کو میری نیٹ کیا اب اس کا کور ہٹائیں گے اور یہ دیکھیں جی اور اگر آپ چاہے تو اسے زیادہ دیر کے لیے میری نیٹ بھی کر سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ اسے میری نیٹ کریں گے اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ دیں گے یہ اور یہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ انہیں مکس کریں گے سب کو اور ویسٹ کو میں نے دوبارہ سے مکس کیا اچھی طرح سے اور یہاں پہ اب چلتے ہیں سٹیک ٹو کی طرف یہاں پہ انڈے ہیں میرے پاس دو عدد اور ساتھ بڑڈ کرم سمیں چاہیے حسبے ضرورت اور بڑڈ کرم کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس کر کے بڑڈ کرم ہے اور آپ میرے چینل پہ جائیں اور بڑڈ کرم کی ریسپی کو سرچ کریں اور دیکھیں کہ میں نے کیسے بڑڈ کرم تیار کی ہیں اور یہ تقریباً میرے پاس ایک ماہ پہلے کے بڑڈ کرم تیار ہیں اور یہاں پہ انڈہ ہے میرے پاس فیلحال میں نے ایک اٹھ کیا ہے اگر ضرورت پڑی تو میں دو سا بھی لے لوں گی اور اسے اچھی طرح سے بڑڈ کریں گے اور بڑڈ کرنے کے بعد ایک بڑے سائز کا برطن لے لیں گے پلیٹ لے لیں ٹریلے لیں کھلے سائز کی اس میں اٹھ کریں گے بڑڈ کرم اور یہاں پہ یہ دیکھیں ایک پلیٹ میں میں نے اٹھ کیا بڑڈ کرم کو اور دوسری میں ہم نے انڈے کو اچھتے سے بیٹ کر لیا اور یہاں پہ میں نے ایک ونگز اٹھایا اور اسے اس طرح سے پہلے اگ میں کوٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے کوٹ کریں گے بڑڈ کرم میں اور یہ دیکھیں آپ نے یہ وہاں سٹیپ جو ہے وہ فالو کرنا ہے کہ میں کس طرح سے اسے کوٹ کروں گی ہم نے دبا دبا کے اس طرح سے ونگز کو کرمز میں کوٹ کر لینا ہے لیں گے اور یہاں پہ میرے پاس ایک پلیٹ ہے اسی طرح اپنے happens کو تیار کرتے جائیں گے اور ایک separate plate میں رکھتے جائیں گے اب میں آپ کے سامنے ایک دوسرا가 weg سے تھیار کروں گی سب سے پہلے اسے اس طرح سے اندے میں coat کریں گے اور اس کے بعد اسے coat کریں گے breadcrumb میں اچھی طرح سے اور breadcrumb یہاں دیکھیں آپ کیسے لگانا ہے اسے دبا دبا کے لگائیں گے اور جب اچھی طرح breadcrumb میں یہ رول ہو جائے تو اسے اس طرح سے جار لیں گے اور اسی طرح ہم اپنے سارے جو ہے ونگز تیار کر لیں گے ٹھیک ہو گیا جی اور یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہاں پہ ہمارے جو سارے ونگز ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں تیار ہیں اور یہاں پہ میرے پاس گی ہے میں انہیں فرائے کروں گی میں اگر آپ چاہیں تو انہیں ال میں بھی فرائے کر سکتے ہیں اور یہاں گی کا ٹمپریچر جو ہے ہم نے وہ میڈیم رکھیں گے گی کو بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے اور جو ہماری آنچ ہے اسے بھی میڈیم ٹو لو رکھیں گے ٹھیک ہو گیا اس ویسے ایک پیسز کر کے ونگز کا ویٹ کرتے جائیں گے اور جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب چکن کے پیسز کو جائٹ کر دیا اب ان کی سائیڈ چینج کریں گے اور ذرا دیکھیں ماشاللہ اس کا کلر کیا زبردست آیا ہے ہم نے آنچ کو بہت زیادہ تیز نہیں کرنا اگر آنچ تیز کی تو ہمارے کرمز جو ہیں وہ باہر سے جل جائیں گے اور چکن جو ہے وہ اندر سے کچھا رہے گا اور یہ لیں جی الحمدللہ ذرا ان کا کلر چیک کریں کہ آج زبردست خوبصورت سا کلر آیا ان کا اسی طرح ہم اپنے سارے ونگز کو تیار کریں گے اور اس کی کوک ہونے کی ٹائمن جو ہے وہ دس سے بارہ منٹ تک ہے اور یہ لیں جی چکن کرسپی فرائی ونگز ہماری تیار ہے میں نے انہیں سرف کیا چلی گارلک سوس کے ساتھ اگر آپ کو میرے سپ پسندہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دمانا بالکل نہ بھولیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن باکس میں اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ